سیانے کہتے ہیں کہ آپ کی زبان آپ کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے اور آپ کی زبان آپ کو زمین پر بھی دھڑام سے گرا سکتی ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنی زبان کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے بہت مرتبہ استعمال کیا اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے سیاست کا آغاز لوگوں کی امید بدھا کر کیا انہوں نے لوگوں سے چندے کٹھے کیے انہوں نے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی انہوں نے لوگوں کو اپنے اپنے بارے میں بتایا اپنے پروجیکس کے بارے میں بتایا اور لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا جس کی بنیاد یہ بنی کہ جو کچھ وہ کہتے تھے جو ان کی زبان سے ادا ہوتا تھا لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے انہوں نے اسی اعتماد کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا اپنی جب جماعت بنائی تو اس جماعت کے اندر جب وہ بیٹھ کے بات کرتے تھے اور اس کا مقصد بیان کرتے تھے اور لوگوں کو کنوے کرتے تھے کہ وہ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے ادا ہوئے الفاظ ہی ان کو موتبر بناتے تھے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے الیکشن کی کیمپین شروع کی جس کا آغاز نہ دوہزار تیرہ سے ہوا نہ دوہزار اٹھارہ سے ہوا بہت پہلے سے ہوا لیکن دوہزار تیرہ کے دوران جو انہوں نے الیکشن کیمپین کی جس کو اپنے کلمنیٹ ہوتے ہوئے دیکھا دوہزار اٹھارہ میں اس دوران انہوں نے جتنے جلسے کیے جتنی بات چیت کی جتنا اپنے اپننٹس کو مخالفین کو لتارا وہ ان کے زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہی تھے ان کے جملے ہی تھے کنٹینر کی اوپر ان کی زبان بہت مشہور ہوئی اس وقت ایک خاص پلان کے تحت ایک خاص ہدایت کے تحت میڈیا نے ان کی زبان سے ادا ہونے والی تقریر کو پاکستان بھر میں کیا دنیا بھر میں نشر کیا اور ان کا ہر ایک لفظ جو ہے اخبارات کی زینت بنتا تھا تو زبان کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا لیڈر بنانے میں حصہ ڈالا اور اپنا قد کارٹ ہونچا کیا اس زبان کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان سے وہ بات کرتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کو ان کی باتیں اچھی لگتی تھی وہ موازنہ کرتے تھے کہ کس طرح نواز شریف سے بات کرنا بڑا مشکل ہے آصف الازداری سے بات کرنا بڑا مشکل ہے لیکن عمران خان سچی اور کھری بات کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں تو لہذا ہمیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے تو عمران خان کو بطور متبادل سیاسی قیادت کے لانے کے لیے جو سہولت فراہم کرنی تھی اسٹیبلشمنٹ نے وہ سہولت فراہم کی اور عمران خان کی زبان پر بڑا اعتبار کیا یہ زبان ہے جس کے ذریعے عمران خان نے خود کو محتبر کیا لوگوں میں ٹرسٹ ڈیولپ کیا اپنی پولیٹیکل بیس کو بنایا اور زبان کے ذریعے ہی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے اور تقاریر کے اندر انہوں نے لوگوں کو امید دلوائی کہ اب چونکہ میں طاقت میں آ گیا ہوں تو اب میں آپ کی حالت ہزار کو تبدیل کر دوں گا کبھی کبھی یہ زبان فسل جاتی تھی اور ان کے سخترین سیاسی مخالف مولانا فضل رحمان کی زبان میں یہ زبان ہی ہے یا چپل ہے جو ہر وقت فسلتی رہتی ہے تو جب بھی ان کے زبان سے حقائق غلط ادا ہوتے تھے یا مسائل زندگی اور مسائل دین کی اوپر ان کی گرفت کمزور محسوس ہوتی تھی تو زبان کے حوالے سے ان کے اوپر تنقید کی جاتی تھی لیکن لیڈران کی زندگی میں ایسے معاملات آتے رہتے ہیں کہ جب زبان ان کی فسل جاتی ہے اگر چیمران خان کی زبان جو ہے وہ زیادہ فسلتی ہوئی محسوس ہوئی اور حقائق اور دوسرے معاملات کی اوپر ان کی گرفت کمزور ہوتے ہوئی محسوس ہوئی وہ بھی اس وجہ سے ہوا کہ جو کچھ وہ زبان سے ادا کرتے تھے اب بہرحال عمران خان کی جو زبان ہیں ان کے بہت بڑے سیاسی ایڈوانٹیج ان کی قیادت کو بنانے میں کردار ادا کرنے کے علاوہ ان کا بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج بھی بن گئی ہے اگر آپ ان کی اس تقریر کو دوبارہ سے سننے کی حمد رکھتے ہیں تو ضرور سنیے گا جس میں آپ کو ان کا لہجہ بھی نظر آئے گا جو انتہائی کھردرہ تھا اور آپ کو ان کے الفاظ کے چناؤ کے اندر بھی بہت کمزوری نظر آئے گی لیکن وہ جو زبان سے ادا کر رہے تھے اس کے نتائج بھی آپ کو آنے والے دنوں میں نکلتے ہوئے محسوس ہوں گے ایک تو بینلکوامی سطح کی اوپر انہوں نے یورپین یونین کے ایمبیسٹرز کو مخاطب کر کے عملن نیٹو کے ساتھ ان کی اوپر شدید قسم کی تنقید کی اور پبلیکلی اس قسم کی تنقید ایسے نازک موقع پر جب پاکستان کو ہر قسم کی بینلکوامی سپورٹ کی ضرورت ہے اور یاد رکھیں کہ صرف یورپین یونین ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ کا مہور نہیں ہے بلکہ یورپین یونین برطانیہ اور امریکہ اس وقت عملن دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے گھمبیل کرائسس کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں تو جب آپ ایسے موقع کیو پر پاکستان کی قائد کی حیثیت سے وزیراعظم کی حیثیت سے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں اور دھر رگڑا دیتے ہیں ان ممالک کے سفرہ کو اور ان ممالک کے پولیسی میکرز کو جو پاکستان کیلئے معاشی طور پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے نتائج نکلیں گے کراؤڈ کے سامنے بات کرتے ہوئے جوش میں آ جانا اور بات ہے لیکن زبان سے ایسے الفاظ نکالنا جس کے پولیسی نتائج نکلتے ہیں یہ ایک دوسرا معاملہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جس کو ہم نے خوش کرنے کی بہت کوشش ہم کرتے رہتے ہیں موجودہ حکومت سمیت آپ کو یاد ہوگا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے دورے میں کیسے ہم خوش خوش تھے کہ ہم نے امریکہ کے اندر جا کر کتنا کامیاب دورہ کیا اور اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کی اتنی یہاں پر خوشی اور شادمانی کی کیفیت تھی اب جب سے جو بائیڈن نے کال نہیں کی تب سے ہمیں اپنے مزاج کے اندر کھردرہ پن محسوس ہونا شروع ہوا اور بہت سختی کے ساتھ ہم نے امریکہ کے اوپر تنقید کرنے شروع کی اس تنقید کے اندر یہ بھی ہم نے زاویہ شامل کر دیا کہ نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے یہ بھی امریکہ بہادر کسی نہ کسی طریقے سے امران خان کے خلاف لانا چاہتا ہے کیونکہ امران خان اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اور اس میں چند ریٹائرڈک لوگ بھی شامل ہیں میں ایک دو کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ جب یہ امریکہ کے ساتھ وار اون ٹیرر میں کوپریٹ کر رہے تھے تو ان کے سامنے بچھے جاتے ہوتے تھے ان کے ساتھ بات ایسے کرتے ہوتے تھے کہ جیسے ان لوگوں کو جو اس وقت پاکستان کو وزٹ کرتے تھے اگر ہم نے خوش نہیں کیا تو نہ جانے کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا وہ لوگ بھی اب اس منطرے کے اندر شامل ہو گئے ہیں بڑی حرانی ہوتی ہے کہ ان کو اپنا کردار یاد نہیں ہے اپنا رول یاد نہیں ہے اپنی پولیسیز یاد نہیں ہے لیکن باہرلے اس منطرے کے اندر شامل ہو گئے لیکن امران خان بطور وزیراعظم واشنگٹن کو اپنی زد میں لاتے ہیں اور بار بار ان کو ایک طرح سے تانے مارتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا آپ نے ہم پر اٹیک کیے ظاہر ہے جب واشنگٹن کو وہ بطور وزیراعظم زد پر لاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں تو وہ پولیسی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے امریکہ پر بالکل اٹیک ہونا چاہیے جہاں پر پاکستان کے مفادات انوالف ہیں لیکن بڑا سنجیدہ سوال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ مزید مخاصمت پیدا کر کے کیا ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واقعاً سرف کر رہے ہیں نہیں لیکن امران خان کے زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں اس کے پولیسی نتائج بھی نکلیں گے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے گھمبیر معاملات گھمبیر ترین ہو سکتے ہیں یہ یاد رہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کیو پر فیٹ ایف کیو پر بین لقوامی طور پر جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہمیں تمام مغربی بلوگ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اس ویسے نہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں اس ویسے کہ ہمارے انٹرسٹ فیلحال ان کے ساتھ نتی ہیں اور ہمیں اس سپورٹ کی ضرورت ہے تو امران خان اپنے انفاظ کے ذریعے پولیسی کے معاملات کو مزید گھمبیر کر رہے ہیں پاکستان کے لیے لیکن سب سے زیادہ جو خردرہ پن آپ کو نظر آیا وہ آپوزیشن کے حوالے سے نظر آیا وہ سٹیٹمنٹس ہم دھورا نہیں سکتے اخبارات کے اندر جو ہیں وہ کافی چھپی ہوئی ہے سپیچ بھی ان کی موجود ہے آپ دیکھ لیں اس کو پر مریم نواز نے ٹویٹ پی کیا یہ بھی آپ کے سامنے جس کے اندر اس افسوس اور غصے کا اظہار کیا گیا جو کسی بھی اس قسم کی زبان کے استعمال کے ویکٹم کی طرف سے آ سکتا ہے لیکن لگتا ہی ہے کہ امران خان اب پولیسی اور امید اور پاکستان کو ایک نیا رخ دینے کے تمام پرودکٹ سے ہٹ گئے ہیں اب ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا غصہ نکالیں اور آپوزیشن کو کسی نہ کسی طریقے سے مکمل طور پر لٹا دیں ان کی یہ جو دھمکی ہے کہ اگر ووٹ اپ نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا تو پھر تیار رہے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے اب یہ جو دھمکی ہے کسی وزیراعظم کی طرف سے اپنے مخالفین کو پبلک جلسوں کے اندر اس کے بھی نتائج نکلیں گے جب آپ لوگوں کے غصے کو ڈائریکٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کریں تو وہ جائز ہوگا اپنے مخالفین کے حوالے سے تو اس کے نتائج نکلتے ہیں اب عمران خان کیا ایسا کر سکتے ہیں جو انہوں نے آپوزیشن کے ساتھ ابھی تک نہیں کیا اور ان کے پاس کیا ایسا نیا ہتھیار آ جائے گا اگر عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی ان کے پاس کیا ایسی نئی طاقت آ جائے گی کیا ایسا انسٹرمنٹ آ جائے گا اور وہ کیسے غصہ نکالیں گے کیا گھروں پر چھاپیں مروائیں گے لوگوں کو آغوا کروائیں گے ریڈز کروائیں گے مقدمات بنوائیں گے الٹا لٹکائیں گے کیا کریں گے یاد رہے کہ ان کی جو پہلی تقریر تھی اس کے بعد بھی انہوں نے اسمبلی کے اندر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں تو آج بھی ساڑھے تین پونے چار سال کے بعد وہ یہی زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وزیراعظم جب اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہ امید لوگوں کو دلوا سکتے ہیں وہ ماضی چیز کی گواہی دیتا ہے لیکن جب وہ اس طریقے سے زبان استعمال کرتے ہیں جو پچھلے چار سال سے استعمال ہو رہی ہے تو اس سے ان کا قد کٹ بڑا نہیں ہوتا یاد رہے کہ زبان لوگوں کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے اور زبان آپ کو زمین کے اوپر دھڑام سے گرا سکتی ہے آپ کی عزت بنا سکتی ہے آپ کا وقار مجروع کر سکتی ہے تو وزیراعظم کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو لہجہ اور یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ ان کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جا رہی ہے یا ان کو زمین اور اس کی پستی کی طرف مائل کر رہی ہے